اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ویڈیو لے گئی ہوں جس کے اندر بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے ڈریسز ہیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو سائرہ روحیل اسکر کا خوبصورت سا ڈریس آ گیا ہے اگر آپ لوگ اس کا کام اس کی خوبصورتی اس کا everything چیک کریں گے it's mind blowing ڈریس اتنا خوبصورت اتنی انٹیک چیز بنی ہوئی ہے آپ سارا دیکھیں اس کو overall look چیک کریں اور پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کام اس کا ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اس کی خوبصورتی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا ہی خوبصورت ہے کتنی انٹیک چیزیں اس کے اندر یوز ہوئی ہیں صرف اور صرف ایک کام نہیں ہوا different کام ہوا ہے different کام کے technique's یوز ہوئی ہیں and then یہ خوبصورت سا ڈریس بن کے آئے ہوئے overall look چیک کریں full long gown میں بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی انٹیک چیز ہے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کام دکھاتی ہوں look at the work it's mind blowing work mashallah it's looking very pretty کام وگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنی ہی انٹیک چیز لگ رہی ہے blurry ہو رہی ہے تھوڑی سی ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو کام کا آئیڈیا ہو رہا ہوا کہ mashallah it's looking very pretty full heavy sleeves ہیں same as original brand میں اور ہمارے کام میں as you know کے فرق نہیں ہوتا تو یہ same وہی branded dress ہے اس کا کام بہت خوبصورت ہے اس کی different techniques اس کے اندر use ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کام کی خوبصورتی کام کی اگر آپ لوگ خوبصورتی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ it's mind blowing بہت ڈیسنٹ جن کو ڈیسنٹ چیزیں پسند ہیں میں ان کو یہ ریکمنڈ کروں گی کہ آپ یہ والا گاؤن بنوائیں اور بہت ڈیسنٹ سی چیز بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے یہ فل ہیوی ہے فل ہیوی گاؤن ہے اور یہ اس طرح سے آ رہا ہے نیچے اس کا بورڈر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ کتنی خوبصورتی سے بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کام ہوا ہے it's very pretty dress یہ دیکھیں جی فل ہیوی اوپر والی چیز ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ڈیسنٹ بہت ہی ڈیسنٹ جن کو ڈیسنٹ چیزیں پسند ہیں وہ یہ والا ضرور ڈریس لیں بہت ہی خوبصورت چلیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ڈریس کی طرف یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ایرم خان کا ڈریس آ گیا ہے آپ نے اس کی اورا لک تو چیک کی ہے یہ دیکھیں خوبصورتی اس کی چیک کریں کہ کتنا ہی خوبصورت ہے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سے اس کا دور سے اورا لک دکھا دیتی ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سے اس کا قریب سے کام دکھاتی ہوں اس کام کو بھئی میں نے تو ایکسپلین نہیں کرنا جن کو کام کا پتہ ہے جن کو کام کی خوبصورتی کا پتہ ہے وہ ہمارے ٹکنیک سے ایکسکتے ہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ ٹکنیکس یوز کی گئی ہیں اور اندین یہ کام ہوا ہے آپ بس یہ دیکھیں کام کام کی خوبصورتی دیکھیں کام کی انٹیکس سے کریں کہ کتنی زیادہ ٹکنیکس یوز کی گئی ہیں اور کتنا زیادہ یہ انٹیک ڈریس ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا کردانہ یوز ہوا ہے جپانی کردانہ یوز ہوا ہے نقشی دکی جویل ورگ ستاری ورگ ایرم خان کا یہ ڈریس ہے اور یہ بہت ایکسپینسیو ہے لیکن ہم نے بہت اچھے بجٹ میں بنا کے دیا ہے کام کی خوبصورتی پہ گیرا تو آپ چیک کریں بہت خوبصورت بہت ایلیگنٹ یہ وہ ڈریس ہے جن کو بہت ایلیگنٹ ڈریس پسند آتے ہیں ہم اپنا کام ڈیٹیل میں اس لیے دکھاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہمارے کام میں اور مارکٹ کے کام میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے یہ سلیوز ہیں چیک کریں بھئی فل ہیوی بازو سلیوز کی بھی ویک میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا گیا ہمارے کام میں یہی خوبصورتی ہوتی ہے ہم کسی بھی کام میں کمپرومائز نہیں کرتے ہر چیز ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ ہو کام دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنا ہی خوبصورت ہے اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک سائیڈ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو بیک سائیڈ بھی کتنی خوبصورت ہے آپ اگین آور آل لوگ چیک کریں اور بیک سائیڈ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی بیک سائیڈ اور بیک سائیڈ پر بھی ورک ہے بیک سائیڈ کے بھی کام میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا ہوا یہ دیکھیں یہ اوپر بہت ہی خوبصورت نقشی دبکی کے ساتھ کر دانے کے ساتھ جوال ورک کے ساتھ سارا کام ہوا ہوا ہے بیچ میں یہ ہیوی سپری ہے اور پھر یہ سائیڈوں پر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تھی انٹیک سے یہ لائنز آ رہی ہیں یہ نیچے ہیوی بورڈر ہے بورڈر کے آپ خوبصورتی چیک کریں بورڈر کے آپ انٹیکنس چیک کریں کہ کتنا یہ خوبصورت ہے یہ ماشل ایڈس لکنگ بیری پریٹی اب چلتے ہیں اس کے لہنگی کی طرف جو کہ کلائنٹ نے خود کسٹومائی استیار کروایا ہے اس کی بھی میں آپ کو خوبصورتی دکھا دیتی ہوں کہ وہ بھی کتنا خوبصورت ہے ہیوی بورڈر کے ساتھ بورڈر پہ ہیوی کام ہوا ہوا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کام بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ لہنگی کا بورڈر ہے اور لہنگی کے بھی بورڈر میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں ہوا ہوا مجھے تو یہ اڈریس بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ مجھے کمینٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا اڈریس اچھا لگ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کی اوورال لوگ چیک کریں کہ یہ کتنا ہی خوبصورت ہے اس کے ساتھ لائن نے ریکویسٹ کرے کہ اپنا کرش دھرارہ بنایا ہے شرارہ بنوایا ہے اور اس کا کام آپ چیک کریں گے تو اٹس مائنڈ بلوئنگ یہ بلکل نینو سٹائل میں سارا کام ہوا ہے کام کی خوبصورتی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے آپ اوورال لوگ چیک کریں بہت خوبصورت بیک سائیڈ بیس کی فل ہیوی ہے ابھی میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں اس کا دکھاؤں گی کہ کتنی خوبصورت سے چیز بن کی آئی ہے اٹس مائنڈ بلوئنگ بریس چیک کریں جی آپ خوبصورتی چیک کریں کام دیکھ رہے ہیں آپ سارا کتنا نینو سٹائل میں اور کتنا ہی خوبصورت سا کام ہوا ہوا ہے اتنی زیادہ خوبصورتی ہے اس کی کہ ای کن نوٹ ایکسپلین اینا ورڈ اٹس مائنڈ بلوئنگ ڈریس خوبصورتی چیک کریں جی یہ وہ گاؤن ہیں جو بہت ہی ہیوی بہت ہی ڈیسنٹ جو لوگ چیزیں پسند کرتے ہیں یہ ان کے لئے ہے فل ہیوی گاؤن بہت ہی ڈیسنٹ بہت ہی ڈیسنٹ ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ اس کا نیچے سے فل ہیوی بورڈر ہے اور ساتھ اس کی کرش گر آرہا میری کلائنڈ نے شرارہ سپیشلی ریکویسٹ کر کے بنایا تھا اور بہت خوبصورت سے اس کی لک آرہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کلائنڈ پہنیں گے ابھی تو یہ ہم نے مینیکوین پہ رکھا ہوا تو اس کا فلیئر نہیں آرہا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اتنا زیادہ فلیئر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے جب پہنیں گے مائی کلائنڈ تو it will look so good انشاءاللہ کم وغیرہ آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے آرہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تھوڑا سا میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں قریب سے اتنی خوبصورت لگ اتنی انٹیگ چیز اچھا اب کام کا تو آپ لوگ کو ہمارے آئیڈیا ہوگا کیا ہوگا کہ ہم لوگ کا کام کتنا ڈیسنٹ کتنا ایلیگنٹ اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے مارکیٹس کے اور ہمارے کام میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم جو یوز کرتے ہیں ٹوٹلی نینو سٹال میں جوال ورک میں نقشی دبکی میں ہمارا صرف اور صرف نقشی دبکی نہیں ہوتا ہمارا سارا ایک مٹیریل جو ہوتا ہے بہت ایکسپینسیب والا ہوتا ہے اچھا والا مٹیریل ہم لوگ گیوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈریس کو چار چاند لگ جائیں ای کن انڈرسین کہ آپ لوگ بہت زیادہ پیسی خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ منی انویسٹ کرتے ہیں ان کپڑوں پر تو جب تک آپ کی کپڑے اچھی نام بنیں تو آپ لوگ خود تسلی نہیں ہوتی اور میں اگر آپ لوگ کو سچی بتاؤں تو ہم لوگ کو خود بھی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ لوگ سیٹی سوائے نہیں ہوتے آپ لوگ کے کپے خوبصورت بنن کے نہیں آتے اور آپ لوگ دل سے خوش نہیں ہوتے تب تک ہمیں خود بھی تسلی نہیں ہوتی کام وغیرہ تو آپ نے چیک کر لیا ہوگا کہ یہ کتنا ہی خوبصورت لگ رہے اب میں آپ کو تھوڑے سی اس کی بیک سائٹ دکھاتی ہوں وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ کتنی خوبصورت بنن کے آئی ہے اب میں آپ لوگ کو تھوڑے سی اس کی بیک سائیڈ دکھا دیتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جسٹ ایمیجن ایک شرٹ سے بھی زیادہ ہیوی اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے آپ لوگ تو پہلے اس کی اوورا لک چیک کریں اور پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دکھاؤں گی آپ نے اس کی لک تو چیک کر لی ہوگی it's looking very pretty اب میں آپ کو تھوڑا سی اس کا ڈیٹیل میں کام دکھاؤں گی لیں جی تو اب اس کی ڈیٹیل آپ دیکھنا شروع کریں کہ اتنا چھوٹا چھوٹا کام جو کہ سارا ہی ہینڈ ورک ہوا ہے میرا کیمرہ تھوڑا سا بلری ہو رہا ہے let me take yes اب آپ دیکھیں اب آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہوگا کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا چھوٹا چھوٹا کتنا ہیوی اور کتنا خوبصورت اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے یہ ہیوی بورڈر بیک سائیڈ پہ ہے then آپ اس کے اوپر والی دیکھیں فل ہیوی میں ہے یہ اور اتنی خوبصورت چیز اتنا الیگنٹ اتنا ڈیسنٹ کام ہوا ہے کہ بس یہ اس کے بیک سائیڈ ہے just imagine لوگ اس طرح کی فرنٹ بنواتے ہیں فل ہیوی شیرٹ اور بیک پہ سپری ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ والا گاؤن خوبصورت سا گاؤن ہم نے فرنٹ بیک ہیوی کے ساتھ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اب آپ اس کا کام دیکھیں کام دیکھیں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنی خوبصورت سی یہ چیز بنی ہوئی ہے یہ ایک 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 موتی ہاتھ سے لگتا ہے then یہ بند کی آتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو مشین میں ڈالا اور فٹا فٹ بند کی آگئے یہ ایک ایک چیز ایک ایک کام ہاتھ سے ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہینڈ کا کام ہے یہ سارا اور یہ ہینڈ ویک میں آپ لوگ کو دا بھی دیتی ہوں دیکھیں میں دکھا بھی دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ کو اس ٹیز کا آئیڈیا ہو کہ یہ سارا ہینڈ ویک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کوئی بھی کام ہم لوگ اب مشین سے نہیں ہے یہ سارا ثریڈ ویک سے ہوئا ہے اور یہ سارا ہینڈ کا کام ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہوئا ہے یہ it's looking very pretty mashallah next from my پاس یہ بہت ہی خوبصورت سا بہت ہی decent سا یہ آرٹیکل ہے جن کو بہت ہی decent سے ڈریسز پسند ہیں تو یہ ڈریس پون کے لئے آپ اس کی آورا لکچیک کریں کہ کتنی خوبصورت آرہی ہے بیسے جو ہمارا یہ ڈریس تھا برینڈ کا جو تھا یہ آف فائٹ کلر میں تھا لیکن کلائن نے سپیشل ریکویسٹ کہے کہ یہ رویل بلو کلر میں رکھوایا ہے آپ کو میں کام اس کی تھوڑا سی خوبصورتی رکھاتی ہوں کام کی کہ کتنی ہیوی ہے کتنا ہی خوبصورت اس کا کام ہے look at their beauty بھئی میں تو اب اپنے کام کو words mix play نہیں کرنا چاہتی جو لوگ کام کو سمجھ سے ان کو خود کام دیکھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کام کی کتنی زیادہ خوبصورتی ہے جو لوگ ڈریس پہنتے ہیں جن کو آئیڈیا ہوتا ہے ان کو یہ چیز پتا چل جاتے ہیں کہ ہمارا کام مارکٹ کے کام سے ٹوٹلی چینج ہے جتنا بھی ورک ہے ہمارا لیمینیٹیڈ ورک ہوتا ہے جلدی کالا نہیں ہوتا خوبصورتی ہے آپ چیک کر لیں سارا لوڈیڈ ورک ہے یہ شرٹ ان کے لیے جو بہت زیادہ دبکہ لبر ہیں اوورال لکہ آپ نے چیک کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے گلے کے کام کی طرف بہت سارے لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا ہم کلر وغیرہ چینج کروا سکتے ہیں یس کلر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ریکویسٹ کی اکورڈنگ ہوتا ہے آپ جس طرح کبھی ہمیں کلر کریں گے ہم اس طرح سے کر دیں گے کلر اس ٹوٹلی اپ ٹو ہم آپ کو ڈیٹیل میں شیڈ کارڈ وغیرہ سینڈ کرتے ہیں آپ کلر سیکٹ کرتے ہیں ان دن ہم فردر موف کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ بھی کوئیری ہوتے ہیں کیا آن لائن ورک آپ کس طرح سے کرتے ہیں آن لائن اگر آپ نے کوئی ڈریس لینا ہے تو ہم ڈیٹیل کال ارینج کرتے ہیں جس میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتا ہے آپ کے ڈریس کے بارے میں جیسے ہی آپ کی کنفرمیشن ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس ڈریس کو پہ وریکنگ سٹارٹ کرنے لگ جاتے ہیں کام کی خوبصورتی وغیرہ تو آپ نے چیک کر لی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اب میں آپ کو اس کی بیک سائٹ دکھا دیتی ہوں بیک سائٹ پہ یہ اس طرح سے سپری ہے دیکھیں جی اور نیچے یہ ہیوی سا بورٹر ہے خوبصورت سا بورٹر ہے ہیوی سا بورٹر ہے بہت ہی مائن بلوئنگ سا کام ہوا ہے اور یہ ساتھ اس کے جو ہے وہ خلے پونچو والا ٹراؤزر ہے فلاپ پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور کلائنٹ نے اس کے ساتھ خریش شرارہ بھی بنوایا ہے وہ بھی کلائنٹ کا آنے والا ہے منکہ آپ کو یہ پہلے ڈریسز دکھا دوں اور الحمدللہ بائی دی ریس اوف اللہ مائٹی یہ جتنے بھی ڈریسز ہیں ان کی طرح سے بہت اچھا ریسپونس آیا ہے اب ملیں گے ہم لوگ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی پیاری پیاری دعا میں ضروری یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ